پتہ نہیں رشنہ اممہ کی بات مانے گی بھی یا نہیں اس سے زیادہ فکر تو مجھے اس بات کی ہے کہ اگر وہ اممہ کی زور زبردستی پہ مان بھی گئی تو کیا ہو یہ زبردستی والا رشتہ زندگی بھر نبا پائے گی میں تو سمجھ نہیں آلہ کس لڑکی کو اچانک کیا ہو گیا دونوں اتنے اچھے دوست تھے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا بچپن سے دوستی تھی تو پھر اب ایک دوسرے کے بغیر تو یہ رہ نہیں سکتے تھے تو اب یہ سب کچھ کیا ہے ساتھ شہلا تم یہ دعا کرو کہ ہمارے بیٹے کے حق میں جو بھی ہو اچھا ہو شادی اس کے لیے خوشیاں لائے پریشانی نہیں حامیل انشاءاللہ اللہ ایسے ہی کرے گا ساتھ پر جانے ہو شکر ہے اللہ سو گئے شہود لیکن یہ رشنا کہاں گئی ہوگی اس وقت کیا یہ اسی لڑکے سے ملنے گئی ہوگی یقینہ اسی کے ساتھ ہوگی لیکن نہیں یہ اتنی بھی دلیر نہیں ہو سکتی اتنی رات کو کسی غیر لڑکے کے ساتھ چلی جائے تو کیا نوفل کے ساتھ ہاں ضرور نوفل کے ساتھ گئی ہوگی وہ اکثر اسے رات کو آئیس ٹریم کھلانے لے تو جاتا ہے موسیقی پرشناب اگر تم مجھے نہیں ملینا تو میں جینے کا تصفور بھی نہیں کر سکتا یہ سوچ کر میں ڈھر جاتا پس اتنا ہی بھروس ہے اپنی محبت پر تمہیں لیکن میں تو ایسا بالکل نہیں سوچتی مجھے اپنی محبت کی طاقت پر بہت بھروس ہے اور تم دیکھنا جو جنگ میں نے اپنے گھر والوں سے چھیڑی ہے میں اسے ضرور جیتوں گی لوفیر اچھا بتاؤ نا کیا سرپرائز تھا دیکھ یہ کیا ہے وہ دیکھ لو دیکھر کی پروپٹی کی فائل ہے ہاں دیکھر کے پروپٹی کی فائل ہیں جو کہ آج کے بعد سے صرف تمہارے ہیں کیا ہاں رشنہ تم میری لئے اتنا کر سکتی ہو اپنے گھر والوں سے مخالفت کر سکتی ہو شادی سے انکار کر سکتی ہو تو کیا میں تمہای لئے صرف اتنا سا نہیں کر سکتا تو بہت چھوٹی اس چیز ہے اگر میرا بس چلے نا تو بہت دنیا یہ خوشیں تمہیں قدموں میں لاکر رکھتی ہیں یہ تو صرف ایک معاملی سا پلوٹ ہے رشنہ تم چاہو تو اس اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہے نہیں جبران میں یہ فائل اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتی اگر میں گھر لے گئی تو سب مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ کس چیز کی فائل ہے میں ان کو جواب نہیں دے سکتی تم پلیز یہ رکھ لو تو اچھا ہے نا جواب دے دینا کہ میں قانونی طور پرد عوام شرائجوں کے ساتھ تمہیں اپنانا چاہتا ہوں اس کا یہ چھوٹا ثبوت ہے مجھے کسی کو ثبوت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جبران میں تم پر یقین کرتی ہوں اور میرے لئے یہی کافی ہے